ہیدری صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ کشمیری بکے ہوئے ہیں جو بات گلام نبی آزاد نے بولی وہ واپس لینی چاہیے اور نازی کیمپ بن گیا کشمیر یہ کانگرس کے ورش نیتا ایلو پی راجی صبح اور لوگ صبح دونوں ہی ایک بھاشا بول رہے ہیں امیر جی سب سے پہلے تو میں تسلیم رحمانی صاحب کا شکریہ کرنا چاہوں گا انہیں سلام عرض کرنا چاہوں گا کہ جو نے حقیقت سے کشمیریوں کی بات کی دیکھیں جو غلام نبی آزاد صاحب کا معاملہ ہے غلام نبی آزاد صاحب نے پچھلے دنوں سے جس طریقے سے مسئلہ کشمیر کو سنصد میں اُبھارا ہے میں تو کہتا ہوں کہ وہ نئے دیش کے اس فقط شعر کشمیر ہیں اور اس شعر کشمیر کو فانسی دینے کی ضرورت ہے لیکن کیونکہ یہ شعر کشمیر جو ہے اس کی تین غلطیاں ہیں شعر کشمیر غلام نبی آزاد کا سب سے پہلے نام اس کی غلطی ہے تو اس کا نام غلام نبی ہے اس کی دوسری غلطی ہے کہ یہ شعر کشمیر جو ہے یہ کشمیر کی سچائی بیان کرتا ہے اس کی تیسری غلطی یہ ہے کہ وہ کشمیر کے مسلمانوں کا ساتھ دیتا ہے اس نے میں آپ سے بنتی کرتا ہوں سمیت پاتراجی کہ آپ اس شعر کشمیر کو فانسی دے دیں آپ اس مسلمان شعر کشمیر کو فانسی دے دیں کیونکہ وہ سچ کی بات کرتا ہے گاندی واد کی بات کرتا ہے وہ گاندی واد کی بات کرتا ہے سچ کی بات کرتا ہے آپ اس شیر کشمیر کو پھانچیں دے دیں آپ کا جو ایمان ہے آپ کو یہی سکھاتا ہے سوشیل پنڈت شیر کشمیر ہے گلام نبی آزاد اور فروٹ کا ٹوکڑا یہ بھیجوا دے آپ کشمیر سے فروٹ کا ٹوکڑا اور مٹھائی کا ٹوکڑا کیک وہاں بہت اچھے ملتے ہیں وہ آپ بھیجوا دیں یہ تصریف ریمانی صاحب کے گھر پہ جب ایک بار یہ شیر کشمیر کشمیر کا وزیر اعلیٰ بنا تھا چھپن دن جمبو بند رہا تھا یہ شیر کشمیر پھٹکا نہیں تھا وہاں آ کر کے پوچھنے کو کہ آپ کی پرابلم کیا ہے یہ شیر کشمیر دیش بھر میں ایک راشتروادی نیتا کی چھوی پالے بیٹھا ہوا تھا آج لگتا ہے کہ یہ کانگریس میں ایک سلیپر سیل تھا یہ کانگریس کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے ہی پارا ہے اس مددے کے اوپر اور یہ کشمیر میں آگ میں گھیڑ آگا